بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سائمین سرکاری حج سکیم کی درخواستوں کا عمل شروع ہو چکا ہے اور اس درخواست میں دو تین بڑی اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں آج اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ حج درخواست میں کون سی دو اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس بار جو بھی حج کی درخواست دے رہا ہے اللہ پاک اس کا نام قرآن دازی میں شامل کر لے اور وہ اس بار حج پر جائے الحمدللہ جو کافی عرصے سے مسلمان خاص طور پر پاکستان کے اس انتظار میں تھے کہ کب یہ درخواستوں کا عمل شروع ہو وہ شروع ہو چکا ہے آج ستائیس نومبر سے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بارہ دسمبر تک جو ہے یہ جاری رہے گا تو اس لئے آپ سے درخواست ہے پہلی کہ آپ پہلی فرصت میں اگر آپ حج پر جانا چاہتے ہیں تو پہلی فرصت میں آپ اپنی درخواست کو جمع کرائیں لیکن درخواست جمع کرانے سے پہلے چند نئی تبدیلیاں جو ہیں انہوں نے جو حضارت حج نے کر دی ہیں آج ہی یعنی معلوم ہوا اس کے بارے میں اور انہوں نے باقیدہ اس کے بارے میں جو جتنے بھی بینک ہیں پندرہ بینک ان کو انفارم بھی کر دیا ہے وہ درخواست کے اندر وہ کونسی دو اہم تبدیلیاں ہیں دو نمبر ون ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ درخواست جمع کرانے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ جو ہیں بڑے سٹی سے یعنی بڑے شہر سے درخواست جمع کرائیں مثلا آپ دیکھیں اگر آپ رہنے والے ہیں کسی دور ملتان شہر سے ہیں یا ملتان شہر سے دور کسی اور ڈی جی خان دیرہ غازی خان سے رہنے والے ہیں شجابال سے رہنے والے ہیں کالا سے رہنے والے ہیں تو کوشش کریں آپ کے نزدیک جو بڑا شہر اور ملتان ہے لہور ہے اسلام آباد ہے یا کراچی پشاور ادگر کے علاقوں کے رہنے والے لوگ وہ کوشش کریں کہ بڑے شہر میں جا کر اپنی درخواست دیں اس کے فیدے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا فیدہ کیا ہوگا آپ کو سب سے پہلا جو آپ کو فیدہ ہوگا کہ جب بھی آپ کی جو فلائٹ شروع ہوگی تو فلائٹ کا آغاد ہوگا تو آپ کا نام پہلی فلائٹ میں یا شروع کی فلائٹ میں آپ کا نام آ جائے گا یعنی آپ حج پر سب سے پہلے جانے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور دوسرا اس کا جو ہے بڑا فیدہ یہ ہوگا کہ جب آپ لاہور سے کراچی سے پشاور سے یا اسلام آباد سے خاص طور پر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں سے اگر آپ درخواست جمع کرائیں گے تو اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ وہاں پر جو امیگریشن کے جو پروسس ہوتا ہے عمل ہوتا ہے اس سے آپ گزر جائیں گے وہ کس طرح ہوگا کیونکہ جو اسلام آباد ہے اس کو روڈ ٹو مکہ میں شامل کر دیا گیا ہے کراچی کو بھی اور اس کے علاوہ دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے روڈ ٹو مکہ کے جو امیگریشن ہوتی ہے جب آپ سعودی عرب جب جاتے ہیں وہاں پر تو وہاں آپ کو پاسپورٹ شناختی کارڈ ویزا وہاں پر چار سے پانچ گھنٹے آپ کو ائرپورٹ پر چیکنگ ہوتا ہے کسٹم ہوتے ہیں یہ ساری چیزوں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو وہاں پر جا کر کرنا ہوتے ہیں کہ کیونکہ جب آپ فلائٹ سے جاتے ہیں پہلے ہی آپ گھر سے روانہ ہوتے ہیں یعنی ایک دن پہلے ہی آپ کا پورا جو ہے اس میں لگ جاتا ہے اور تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں پھر جب آپ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر جب آپ کو ائرپورٹ پر تین سے چار گھنٹے پانچ گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں تو بڑی کوفت اور پریشانی کا سبب ہوتا ہے تو اس لئے اس کی بچنے کے لئے آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ جب اسلام آباد ائرپورٹ سے جائیں گے یہ روڈ ٹو مکہ شامل ہے تو یہیں پر آپ کے جو سارے امیگریشن کے مسائل ہوں گے یہیں پر حل ہو جائیں گے یعنی آپ کا پاسپورٹ ہے آپ کا ویزہ ہے آپ کا شناختی کارڈ ہے جتنے بھی پراسس ہوتا ہے وہیں پر کلیئر ہو جائے گا یعنی جب بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ مقدس سرزمین سعودی عرب پر جائیں گے اتریں گے تو آپ سیدھا جو ہے اپنا سوان لے کر اپنے ہوتل میں شفٹ ہو جائیں گے عمرہ ادا کریں گے اور اس کے بعد حج کے جو ہے آپ نے حج کی مناسق ادا کریں گے کوئی مسئلہ مسائل آپ کو نہیں درپیش ہوگا اس کا ایک بڑا فیدہ یہ ہوگا اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ کو دوسرا بڑا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ درخواست جمع کرائیں گے تو آپ کو دیکھیں لکھا ہوگا کہ جو حج درخواست ہوگی آپ کی 38 سے 42 دن پر ہوتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 38 دن ہو 42 دن ہو لیکن جب آپ شروع کی درخواست یا بڑے شہر سے کراتے ہیں تو آپ کی جو ہے فلائٹ جب پہلے شروع میں جائے گی تو آپ کو 42 دن وہاں پر ملیں گے یعنی ایکسرا دو دن ملیں گے اور جتنا آپ لیٹ کرتے جائیں گے پھر آپ جو آخر میں درخواست جمع کراتے ہیں ان کے لئے 38 دن ہوتے ہیں تو اس لئے درخواست کے اندر یہ چیزیں رکھی جاتی ہے 38 سے 42 دن فرق اس وجہ سے رکھا جاتا ہے اسی طرح شارٹ حج والے سکیم کے ذریعے جانے والوں کے لئے 20 سے 25 دن رکھے گئے تو ضروری نہیں ہے کہ 20 دن ہو یا 25 دن ہو 25 دن ان کے لئے ہوں گے جو شروع والی فلائٹ سے جائیں گے اور 20 دن کہ آپ جو ہے اسلام آباد سے یا جو روڈ ٹو مکہ جو شہر شامل ہے ان سے یا بڑے شہر کراچی اسلام آباد تو آپ کا ڈپارچر جو ہوگا وہیں سے ہوگا اور آپ کو مسائل کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا دوسری اہم بات جو اس درخواست کے اندر تبدیلی کی گئی ہے وہ کہ آپ نے صرف جو ہے جب درخواست جمع کرنے جائیں گے کسی بھی بینک کے اندر ایک تو آپ کو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ شاید کسی اور بینک میں ہو اور آپ کے نزدیک جو برانچ ہو کسی بینک کی کوئی اور یعنی آپ بینک میں ایم سی بی بینک میں ہے یا نیشنل بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے لیکن آپ کے ساتھ جو بینک ہے وہ سنہری بینک ہے یا کوئی بھی اور جو پندرہ نامزد بینک ہے ان میں سے ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرور نہیں ہے آپ صرف نے آپ نے وہاں پر اکاؤنٹ نمبر جمع کرانا ہے کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو آپ نے درخواست جمع کرا سکتے ہیں آپ نے صرف اپنے ساتھ کیا لے کر جانا ہے پاسپورٹ کی کاپی اگر آپ کا پاسپورٹ گیا ہوا ہے بننے تو آپ اس کا ٹوکن بھی صرف جو ہے وہ بھی جمع کرا سکتے ہیں ابھی نہیں جمع کرا نہ وہ بعد میں آپ نے جمع کرا سکتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تیسری بڑی اہم بات جو ہے وہ قربانی کے لحاظ سے آپ کو لیے ایک درخواست کے اندر ایک خانہ دیا جائے جس میں آپ کے لیے ایک آپشن ہوگا کہ آپ قربانی کی رقم ابھی جمع کرائیں یا آپ قربانی خود جا تو ریال کی قیمت اوپر نیچے ہو سکتی ہے تو ریال کی قیمت اگر خدا نخواستہ بڑھ جائے گی تو وہاں پر جب آپ قربانی خرید دیں گے تو وہ آپ کو ساٹھ ستر ہزار اسی ہزار پر بھی جا کر پر سکتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی سے قربانی کی رقم کا جو خانہ ہے اس کو فل کر دیں اور اس کی رقم تقریبا دیکھیں ساٹھ ہزار بنتی اتنی زیادہ بھی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گیارہ لاکھ بھر سکتے ہیں تو ساٹھ ہزار بھی ہو سکتا ہے تو یہی اچھی بات ہے آپ کے لئے کے بعد میں ریال اگر بڑھ جاتا ہے قیمت تو اس کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے ایک اور بات جو اہم بہت بڑی بات ہے کہ مدینہ کے اندر آپ نے جو قیام کرنا ہے وہاں پر آپ کے لئے بھی یہاں پر بھی آپ پانچ دن سے آٹھ دن کا قیام کر سکتے ہیں جو جائیں سرکار سکیم حج کے ضرور نہیں ہے کہ آپ پورے آٹھ دن وہاں پر گدار ہیں کیونکہ حج پر مدینہ پاک میں ایک بار لادمی جانا ہوتا ہے تو اس لئے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ پانچ دن کا سلیکٹ کریں گے تو آپ کے 35000 بچ سکتے ہیں اگر آٹھ حج والے دیکھیں کس طرح جاتے پندرہ دن تک ان کا پیکج ہوتا ہے لیکن وہ بھی آٹھ دن وہاں ضرور نہیں ہوتے آٹھ دن گزار باقی دیکھیں سپانسسیف والے کوشش کریں کہ مکتب سی کو سیلیکٹ کریں دو بیڈ اور تین بیڈ والے میں فرق بنیاد یہ ہے کہ دو بیڈ والے آپ فیملی ہیں اگر آپ میہ بیوی ہیں تو وہ رہ سکتے ہیں تین بیڈ والے کا قیمت زیادہ ہوگی وہ شیئرنگ ہوگا کوئی اور آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے تو آپ کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں اپنا نمبر دے سکتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس بار حج پر کامیاب فرمائے آمین سمامین اللہ حافظ کمیٹ کے اندر آمین لکھ دیں اللہ حافظ